بچوں سے بھی سمبندت قانون کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مسلم پرسنل لاؤں میں کیا ہے بھارت کے قانون میں کیا پرابدان ہے تو کیونکہ جب کبھی بھی طلاق کی بات آتی ہے پتی پتنی کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ بچوں کی اوپر پڑتا ہے تو کیا پرابدان ہے مسلم پرسنل لاؤں میں اور اس کے ساتھ ہی بھارت کا قانون کیا پرابدانی کرتا ہے بچوں کی کسٹڈی سے لے کر ماں کے ساتھ بچے رہیں گے پتہ کے ساتھ میں رہیں گے رہیں گے تو کس عمر میں رہیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے نئے تو ضرور سبسٹرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو اور اس کے ساتھ ہی لائک کر دیجئے اگر آپ کوئی جانکاری پسند آئے کمنٹ مینشن کیجئے ہاں جو بھی سوال آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں شروع کرتے ہیں آتے ہیں اپنے ٹاپک میں میں ہوا شروع پانڈے اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے پرسنل لاؤ کے حساب سے تو مسلم پرسنل لاؤ میں جہاں پر جو مسلم لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فادر نیچرل کارجن ہے اور جو مدر ہے وہ بچے کے دیکھرے کرے گی بچے کی دیکھرے کیا جو فیزیکل کسٹڈی ہے وہ ساتھ سال تک اگر بچہ لڑکا ہے تو لڑکا اگر ساتھ سال تک ہے بچہ تو وہ ماں کی کسٹڈی میں رہے گا اور نیچرل کارجن کون ہے فادر تو مینٹیننس دینے کی جواب داری کس کی فادر کی یہ میں تبکہ آپ کو کیس بتا رہا ہوں جب دونوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہے دونوں الگ ساتھ میں رہتے ہیں تو as obvious دونوں کی جوائن کسٹڈی ہے لیکن جب دکت ہے دونوں کے بیچ میں پریشانی ہے دونوں کے بیچ میں پتی الگ پتنی الگ دونوں الگ لگ رہے ہیں اس کنڈیشن پہ مدر کو کسٹڈی ملے گی فادر نیچرل کارجن ہونے کے ناتے مینٹیننس کی رسپونسیبیلیٹی لے گا up to 7 years of boy لڑکے کی اگر لڑکی ہے تو کیا لڑکی بھی مدر کی کسٹڈی میں رہے گی تب تک جب تک وہ پیوبرٹی اٹینڈ نہیں کر لیتی پیوبرٹی کی یہ جگہ ہم لوگ مانیں تو 12 سے 15 سال تک ہوتی ہے تو جب تک لڑکی پیوبرٹی اٹینڈ نہیں کر لیتی تب تک مدر کی کسٹڈی رہے گی اور سیم کنڈیشن نیچرل کارجن کون ہے فادر ہے تو فادر بچے کا بھرن پوشن یعنی مینٹیننس کرے گا اب اس کے بعد ایک اور بات یہ دھیان میں رکھنے والی ہے کہ ریٹ پیٹیشن ڈالی گئی عونریبل ہائی کورٹ کے سامنے اور جب الہاباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک میٹر آیا اور یہ میٹر تھا امتیاز بانو برسز ایم اے جافری کا اے آئی آر 1979 کا کیس اور یہاں پر کوٹ نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ایون جو ریٹ پیٹیشن ہوتی ہے کیونکہ اس کیس میں کیا ہوا تھا میں پہلے آپ کو فیکٹس بتا دیتا ہوں گارجن اینڈ وارڈز ایکٹ جو بچے کی کسٹڈی اس لیڈیٹڈ بھارت کا کانون ہے سمبندت کانون ہے تو گارجن اینڈ وارڈز ایکٹ جی ڈی 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 آکٹ آف ایٹین نائنٹی تو اس میں ایپلیکیبل کیا گیا ہے کی بچے کی کسٹڈی کس کے پاس کب تک رہے گی تو جنرلی باقی اس کانون کے حساب سے پانک سال تک چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی مدر کی کسٹڈی اور نیچول گارجن فادر تو میٹنیس دینے کی فادر کی ریسپانس بیلیٹی ایسا پرسپائیٹ کیا ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ میں لڑکا سان سال تک مدر کی کسٹیڈی میں مینٹیننس پادر دے گا اور لڑکی پیوبرٹی بارہ سے پندرہ سال کی عمر ماں کے ساتھ میں رہے گی مینٹیننس پادر دے گا ایسا پراو دانت کیا گیا پادر نے کسٹیڈی رکھی ہوئی تھی مدر کو کسٹیڈی چاہیے تھی وہ علاہباد ہائی کورٹ کے سامنے گئی اور امتیاز بانو ورسز ایم اے جعفری کے کیس میں ہائی کورٹ نے بولا کہ تو ایسا ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس کیس میں اور فادر اور مدر جہاں پر دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں اور دونوں ہی بچے کی کسٹیڈی کلیم کر رہے ہیں تو اس کنڈیشن پر ویل فیر آف چائل دیکھتے ہوئے ماں کو کسٹیڈی دے دی جاتی ہے امومن زیادہ تر کیسز میں جب تک کچھ ویرسٹ آف در ایر کنڈیشن نہ ہو اور اس کے ساتھ ایک اور پریفرنس ملتی ہے کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ اچھے بہتر پروریش لے سکتا ہے انسٹیٹ فادر کے فادر ہو سکتا ہے کمانے جا رہا ہو یا کچھ اور کارن ہو تو اس وجہ سے ماں بچے کی کسٹیڈی فیزیکل کسٹیڈی رکھے گی لڑکے کی ساتھ سال تک لڑکی کی پیوبرٹی اٹیل ہونے یعنی بارہ سے پندرہ سال تک اور اس کے ساتھ ہی اگر ساتھ سال سے اوپر یا بارہ پندرہ گی تب آپ کو کسٹیڈی مل سکتی لیکن in normal circumstance میں نے آپ کو بتایا بچہ کس کے پاس رہے گا اور maintenance کس کو دینا پڑے گا آپ کو یہ جنکاری کیسے لگی مجھے ضرور آپ بتائیے گا کمینڈ باکس پیس کے ساتھ یہ ساتھ سبسٹرائب کر لیجے اگر آپ نئے ہیں تو میں ہوں اشوک پانڈے آپ اگر مجھے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کرنے کے لیے واتس اپ نمبر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے جہاں پر آپ مجھے آپ کی برسل پرابلم سے بات کرنے کے لیے appointment request mention کر سکتے ہیں ڈلی آفیس میں ملنا چاہے آپ مجھے ڈیلی آفیس میں مل سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جہاں مجھے قیمتی اور ماتپون سمیہ آپ کا دیتے ہیں اس کے لیے آپ سبھی کا بہت دھنیواد